بھگوت گیتہ میں شری کرشن نے کہا ہے کہ کرموں کا فل ہمیں اسی طرح دھون لیتا ہے جس طرح ایک بچھڑا ہجاروں گائیوں کے بچ اپنے کو دھون لیتا ہے کرم فل انسان کو بھوگنا ہی پڑتا ہے ہمارے کیے گئے کرم ہمیں دھون ہی لیتے ہیں پھر چاہے وہ کرم اچھے ہو یا برے ہو لیکن ہم لوگ اس بات کو زیادہ گمبیرتا سے نہیں لیتے اور ہمیں لگتا ہے کہ کرم فل جیسا کچھ نہیں ہوتا ہم اکثر ان لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ برا کرتے ہیں لیکن پھر بھی کوئی ان کا کچھ نہیں کر پاتا یہی سوچ کر ہم سے زیادہ تر لوگ برے کام کرنے لگ جاتے ہیں ہم سب یہ بھول جاتے ہیں کہ کرموں کا حساب کبھی بھی تورنٹ نہیں ہوتا کسی کے ساتھ برا کرنے والا بھلے ہی آج سکھی ہو لیکن کبھی نہ کبھی اسے اس کے کرموں کا فل بھوگنا ہی پڑے گا بہت سمیہ پہلے کی بات ہے شہر سے دور گاؤں میں ایک دکاندار تھا جو اپنے ہی گاؤں سے ایک ویکتی سے رو جانا ایک کلوگرام مکھن خریدہ کرتا تھا وہ دکاندار کئی سالوں سے اس ویکتی سے مکھن کی خریداری کر رہا تھا ایک دن اس دکاندار نے سوچا کہ میں روج اس ویکتی سے مکھن خریدتا ہوں لیکن بہت سمیہ سے میں نے اس کے مکھن کا وزن تول کر نہیں دیکھا کل تول کر دیکھوں گا کہ یہ مکھن ایک کلو گرام سے کم تو نہیں دیتا اگلے دن جب وہ ویقتی مکھن دے کر گیا تب وہ دکاندار نے مکھن کا وزن کیا تو دیکھا مکھن صرف نو سو گرام ہے اس دکاندار کو کافی گصہ آ گیا وہ دکاندار گصے میں گاؤں کے پنچایت کے پاس گیا اور اس نے اس ویقتی کی شکایت کر دی گاؤں کی پنچایت بیٹھی اور اس ویقتی کو بتایا گیا کہ تم پر اس دکاندار نے دھوکہ دینے کا آروپ لگایا ہے تم اس دکاندار کو دینے والے مکھن میں ہیرا فیری کرتے ہو اور ہر بار تم اسے ایک کلو گرام مکھن کی جگہ صرف نو سو جی دیتے ہو کیا تمہیں اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہے وہ ویقتی بولا سر پنچ جی میں تو ایک گریب آدمی ہوں میرے پاس وزن تولنے کے لیے صحیح ماپ نہیں ہے میں روج اس دکاندار سے اپنے لیے ایک کلو گہوں خریدتا ہوں اور اگلے دن اسی گہوں کو تراجو کے ایک طرف رکھ کر اس دکانکار کے لیے مکھن تولتا ہوں اب آپ کو جو بھی پوچھنا ہے اس دکاندار سے پوچھئے پنچایت میں بیٹھے سبھی لوگوں کو پوری سچائی سمجھ آ گئی اور انہوں نے اس دکاندار کو گاؤں سے باہر کروا دیا یہ چھوٹی سی کہانی ہمیں یہ بات سکھاتی ہے کہ جیسے کرم ہم کریں گے اس کا ریزلڈ بھی ہمیں ویسا ہی ملیں گے ہماری چالا کی ہی ہمارا نقصان کر دیتی ہے ہم جو بھی دوسروں کو دیتے ہیں یا دوسروں کے ساتھ جیسا بھی ویہار کرتے ہیں وہ کبھی نہ کبھی لوٹ کر ہمارے پاس ہی آتا ہے کسی کے ساتھ اچھا کروگے تو آپ کے ساتھ بھی اچھا ہی ہوگا اسی طرح کسی کا برا سوچوگے اور برا کروگے تو آپ کے ساتھ بھی برا ہی ہوگا جسے دکاندار کو اپنے ہی چالا کی سے نقصان جھیلنا پڑا اسی طرح ہمیں بھی اپنے کرموں کی وجہ سے کبھی نہ کبھی نقصان جھیلنا ہی پڑتا ہے دوسروں کے ساتھ ہمیں برا کر کے ہمیں ایک دو یا دس بار بچ سکتے ہیں لیکن ایک نہ ایک دن اس کا پرنام ہمیں بھگتنا ہی پڑتا ہے ہم اپنے کرموں کے فل سے نہیں بھاگ سکتے ہیں برے کرنے والے کے ساتھ برا ہی ہوتا ہے پھر چاہے وہ آج ہو یا آنے والے ایک سال بعد ہو اسی طرح اچھا کرنے والوں کے ساتھ اچھا ہی ہوتا ہے کئی بار ہمیں یہ لگتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ غلط کر کے ہم بچ جائیں گے لیکن اوپر والا ہر کسی کے کرموں کو دیکھتا ہے اور ان کا حساب رکھتا بھی ہے اور جرورت پڑھنے پر حساب برابر بھی کر دیتا ہے اسی لیے کبھی بھی غلط نہ کرو اور نہ ہی کب یہ سوچو کی الٹے سیدھے کام کر کے ہم بچ جائیں گے زندگی کو بہتر طریقے سے جیو ایماندار بنو زیادہ کمانے یا پھر صرف اپنا ہی فائدہ دیکھنے کے چکر میں کسی کے ساتھ غلط کبھی نہ کرو ہمیشہ یاد رکھو جو جیسا کرے گا وہ ویسے بھرے گا